سواپتی مہدیہ میں آپ کا بہت دھنیبات دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بجٹ دوہزار چوبیس دوہزار پچیس پین بولنے کا مجھے موقع دیا ہے اس سرکار کا لگاتار یہ گیاروہ بجٹ ہے گیاروہ بجٹ کے بعد بھی نا امید کی دکھائی دے رہی ہے اور سرکار میں ہیں تو سرکار کے لوگ تو اچھی بات کریں گے ناکیبر نا امید کی دکھائی دے رہی ہے بلکہ جو چہروں پہ خوشی ہونی چاہیے تھی سرکار بننے کے بعد وہ چہروں پہ اتنی خوشی نہیں دکھائی دی یہ گیاروہ بجٹ میں بیروچگاروں کے لیے یوباؤں کے لیے گاؤں کے لیے اور ان کی تکلیف پریشانی کا جو مدہ ہے وہ نو دو گیارہ دکھائی دے رہا ہے مجھے مہنگائی میں گھر چلانا بچوں کو پڑھانا اور گھر کے بڑے بجروں کی دوا علاج سے لے کر کے مہنگائی کا جو سامنا کرنا پڑھ رہا ہے یہ باتیں پریوار والے بکھو بھی جانتے ہیں میں جب ستہ پکش کے لوگوں کے جو آکڑے دیکھتا ہوں وہ سنتا ہوں اگر اتنا سب کچھ دس سال میں اچھا ہوا ہے تو آپ ہنگر انڈیکس میں کہاں کھڑے ہیں اگر دس سال بعد بھی یہی بات ستہ پکش کی طرف سے آئے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آپ نے بڑا سپنا دکھایا میک ان انڈیا اتنا پزید جیسے بڑے سٹیٹ سے سب سے زیادہ لوگ سبا کے سانسر چنے جاتے ہیں ہمیں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ملا کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ملا پردھان منتی جی ملے ہمیں اور اگر کوئی سواپتی مہدیہ کوئی بڑا پروجیکٹ ملا ہو دس سال میں کوئی آئی ایم ملا ہو کوئی آئی ایٹی ملی ہو اور جو ٹرپل آئی ایٹی کسی سمیہ پر اتر پردیس کو ملی تھی کیا اس میں کیا سعیوگ سرگاہ کی طرف سے ہوا ہے نہ کہ اول یہ سنسطہ ہیں برکہ گورنمنٹ جو ایڈوکیشن کی انسٹیوشنز ہیں وہ سینٹرل کی طرف سے کون سی نہیں آگئی میڈیکل کے چھیت میں کوئی بڑا سنسطہ آئی ہو جو دو ایمس آئے ہیں مجھے یاد ہے کی ریبڑی کا ایمس تھی سماجبادی سرکار میں زمین دی گئی اس کے پردہ میں کیوں وہاں ایمس بن گیا گورکپور میں بھی جو ایمس آیا سماجبادی سرکار تھی زمین دی گئی تب ایمس آیا کوئی اور جو ایمس آ بھی گئے ہیں اگر وہاں دو کیا ان میں پریابت علاج مل پا رہا ہے کیول یہ ہی نہیں میکنڈ انڈیا سپنا تو یہ دکھائے گیا تھا کہ اگر پرائیوٹائیشن ہو جائے گا تو نوخریاں مل جائیں گی کچھ حد تک تو بہت سی چیزیں پرائیوٹائیز ہو گئیں لیکن نوخریاں کم ہوتی چلے گئیں اور جو سب سے بڑا سوال ہے جو پیڈے پریبار کے لوگوں کو جو حق اور سمان ملتا ہے کیا یہ سرکار وہ دے پا رہی ہے ٹیکس کلیکشن میں سپنا دکھا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں آخر کار ایکسپورٹ کیوں کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم جو trade deficit ہے اس کو کیسے ختم کریں گے دس سال میں اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور کوئی ایسا کچھ نہ دکھ رہا ہو اور پردام جو ریزلٹ آئے ہیں یوپی کے اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے سوا پتی مود ہے اگر یہ سب کچھ اچھا کیا ہوتا تو کیا پردام ایسے آئے ہوتے جہاں ہارے ہی نہیں ہیں آپ سیٹیں ہی کم نہیں ہوئی ہیں دیش کے پردام منتی جی بھی بورٹ سے ہارے ہیں بورٹ سے ہارے ہیں جو کبھی پانچ لاکھ تک جیتنا تھا جی نہیں یا دس کا ٹارگٹ بنایا تھا کتنے سے جیتے تو کم سے کم ان چیزوں کو تو دیکھیں میں جب سنتا ہوں ستہ پشی لوگوں کو تو مجھے وہ لائنیں آتی ہیں کہ وہ جھونٹ بول رہا تھا وڑے سلیکے سے مہتوار نہ کرتا تو اور کیا کرتا مجھے یاد ہے کہ دیش کے پردام منتی جی نے جنک پر میں ایک جھنڈا دکھایا تھا اور اس بس میں پینتیس لوگ بیٹھ کر کے ایود دے آئے تھے سواپتی مہدے اس سب میں بھی میں نے مانگ کی تھی کہ جہاں سے جنک پر سے یاد ترہ شروع ہو رہی ہے اور ایودیا تک بس سے لوگ آئیں گے تو پتہ نہیں کتنے گھنٹوں میں آئیں گے میں نے مانگ کی تھی کہ وہاں سے لے کر کے ایودیا تک ایکسپریز بھی بننا چاہیے کہ کم سے کم جو جنک پر سے آئیں اور ایودیا درشن کرنے آ رہے ہیں اور بس سے آ رہے ہیں کم سے کم ان کی تکلی پریشانی تو کم ہوتی جو آپ کہتے ہیں کہ ایف ڈی آئی بہت آیا ہے میں ابھی سن رہا تھا کہا کہ ٹیلی فون بننے لگے ٹیلی فون بن نہیں رہے ہیں موبائل بن نہیں رہے ہیں وہ سماجبادی پارٹی کے سمیہ پر نویڈا میں جو انڈسٹرل پالیسی تھی الیکٹرونک پالیسی تھی اس کے تحت آئی تھی وہ انڈسٹری جتنی آئی ہے اس سمیہ اس پالیسی کے تحت آئی وہاں بن نہیں رہا ہے میکنڈیا نہیں ہو رہا ہے لیکن زمین کس نے دی ہے زمین کس نے دی تھی ان لوگوں کو بینہ زمین پر ہوا میں بنا دو تو میں آپ کا دھنے بات دوں گا اس پالیسی کے تحت وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیکے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف ڈی آئی لائے ہیں ہم لوگ ایف ڈی آئی اگر پورے دیش کام ایف ڈی آئی دیکھیں تو اتر پر اس کو کتنا ایف ڈی آئی ملا ہے سباپتی موڈے اگر ایک پرسن سے زیادہ بھی ایف ڈی آئی اتر پورے دیکھیں اس کو ملا ہو تو بتائیے گا جو پروجیکٹ ڈھیلے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کاسٹ آور رن ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار سباپتی موڈے کون ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے لخرو میں بھی سرکار آپ کی ہے ڈلی میں بھی سرکار آپ کی ہے آخر کار ایسا کیوں ہو رہا ہے اور آج ہی جب سدن میں سباپتی موڈے ہم لوگ آئے ہیں تو ایک اور ریل ایکسیڈنٹ کی خبر سنی ہے جب سے یہ سرکار آئی ہے ریل ایکسیڈنٹس اور پیپر لیک میں کمپٹیشن چل لائے گا کون آگے جائے گا میں تو اخواروں میں پڑھتا تھا سباپتی بہت ہے کہ توڑ فوڑ کر کے ہی سرکار بناتے ہیں ابھی ایک صدس پشتی بار وہ توڑ فوڑ کر کر کے شاعری بھی بنانے لگے ہیں جو پروجیکٹ اور جس پروجیکٹ کے لئے پیدھا ہے منتی جی ائر فورس کا سب سے بڑا ہبائی جاج ہرکولز بیمان لے کر کے آئے تھے اور وہ سڑک پر اترے تھے وہ ایکسپریس بھی پر اترے تھے میں سمجھتا ہوں سباپتی مہدیا یہاں جتنے معنی صدس ہیں سب نے دیکھا ہوگا اور سب نے نردیس کی انصار اس پر ٹویٹ بھی کیا ہوگا وہ جو ایکسپریس بھی اگر کسی نے بنایا تھا سباپتی مہدیا جو ڈیزائن ٹیکنالوجی کا پارٹ الائنمنٹ وہ سماجبادیوں کی دین تھی وہ آپ کی دین نہیں تھی یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں سباپتی مہدیا کیونکہ اس بجٹ میں سرکار چلانے کے لیے آپ نے پیکیز دیا ہے ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے پیکیز دینے کی آپ پیکیز اور دیجئے لیکن اگر آپ بکسر سے بھاگلپور ایکسپریس بھی بنا رہے ہیں تو آپ اتر پردیس کی پوروانچل ایکسپریس بھی کو کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں اور میں تو کہوں گا آپ سے کی کیبل اگر آپ پچیس کلومیٹر جوڑ دیں گے جہاں پوروانچل ایکسپریس بھی رک گیا تھا کیبل پچیس کلومیٹر آپ جوڑ دیں گے تو دوسرے کام کو اپنا جو بناتے ہیں آپ یہ کہہ پائیں گے کہ دلی سے لے کر کے آپ نے بھاگلپور تک ایکسپریس بھی دیا ہے ہاں جی وہ ابھی سے نہیں بہت پہلے سے بن رہا ہے بہت پہلے سے بن رہا ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کیا دیا آپ نے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بخصر سے بھاگلپور ایکسپریس بھی دے رہے ہیں کیبل بیہار کی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں اس سے سہمت ہوں کہ آپ بیہار کی ترقی کے لیے ایکسپریس بھی دیں لیکن جو پکھن پورا جو آخری گاؤں ہے جہاں پر چھوڑ گیا ہے وہاں سے آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں اور ہمارے سٹیٹ کے لیے آپ کوئی نئے ایکسپریس بھی کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ ہمارے لیے کیوں نہیں دے رہے ہیں ایک نئے ایکسپریس بھی آپ دلی کے بجٹ سے دے رہے ہیں آپ یو پی اپنے بجٹ سے بنا رہا ہے آپ بتائیے کوئی یو پی کو آپ نے ایکسپریس بھی دیا ہو کوئی ایکسپریس بھی نہیں دیا اور میں تو کہوں گا اور یاد دلائیے گا اپنی سرکار کو ایک بندل کھنڈ ایکسپریس بھی بنا تھا اب یہ بھی بتائیں گے آپ کو اس کا بھی سواپتی مہد ایک بندل کھنڈ ایکسپریس بھی دیا سرکار میں اتب دیئے سرکار میں وہ دلی کے بجٹ کا نہیں ہے میں مانگ کر رہا ہوں کہ دلی کے بجٹ سے کوئی ایکسپریس بھی بلنا چاہیے جو بندل کھنڈ ایکسپریس بھی دیا پتھان منتی جی ادھگھاتن کر کر کے باپس لوٹے اب ریپیئر کا پیسہ کون دے گا وہ آج بھی ریپیئر مانگ رہا ہے سواپتی مہد یا کوئی کلپ نہ کر سکتا ہے کہ نئے ایکسپریس بھی بنا ہو جس کا پتھان منتی جی ادھگھاتن کیا ہو وہ آج ریپیئر مانگ رہا ہو اور وہ ایکسپریس بھی سکس لین نہیں ہے وہ فور لین ہے میں اس میں بھی سجاب دینا چاہتا ہوں یہ جو بندل کھنڈ والا ایکسپریس بھی ہے یہ ابھی پندرے ہزار کورٹ سے زیادہ کا بنا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کا اس کو منافع نہیں ہو رہا ٹول کلیکشن نہیں ہے بہت زیادہ اس کو ستنا سے جوڑ دیا جائے اور بندل کھنڈ جہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمارے دسٹر کی ٹابہ سے کم سے کم اس کو ہر دوار تک لے جانا چاہیے اگر ہر دوار سے لے کر ستنا لوگ چلے جائیں گے تو شاید بندل کھنڈ کے لوگ کو بھی لاب ہوگا اور سب سے بڑی بات ہے سواپتی مود ہے دلی اور لخنو مل کر کیس ان ایکسپریس بے کی سیفٹی سے اور اس کی ڈیزائن سے کھلوار کر رہے ہیں جو انڈین روڈ کانگریس کہتی ہے جو ڈاکومنٹ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میڈین سڑک کا بارہ میٹر سے لے کر کے چودہ میٹر ہونا چاہیے آپ جا کر کے دیکھ کے آئیے جو پروانشل والا بنا ہے اس کا میڈین کتنا ہے کیا بھویس میں آپ نے چلنے والوں کی سیفٹی کے ساتھ کھلوار کی ہے کہ نہیں کی ہے یہ آپ کو بشار کرنا پڑے گا جس سمیں لڈاک و چین کو لے کر کے سوال اٹھا تھا سباپتی مہودیہ اس سمیں پولٹیکل پارٹی سے سجاؤ مانگے گئے تھے اور سجاؤ یہ مانگے گئے تھے کہ آپ کیا سجاؤ دینا چاہتے ہیں تو اس سمیں جو سجاؤ سماجدی پارٹی نے دیا تھا وہ سجاؤ یہ تھا کہ لپو لیک سے لے کر کے آپ کے گوالیر تک سکس لینڈ ہائیوے بننا چاہیے کبھی ضرورت پڑھنے پر سیماوں پر ہماری فوج کا آنا جانا جلدی ہو جائے اور مجھے یاد ہے جو اخواروں میں میں نے پڑھا تھا سرکار نے اس کو سویکار کر لیا تھا کہ سکس لینڈ ہائیوے بنے گا وہ لیکن جب ٹینڈر کی بات آئی تو سننے میں آئے کہ وہ فول لینڈ بننے جا رہا ہے اور ابھی جب وہ کام ہو رہا ہے جب کام میں نے دوبارہ اس کو دیکھا تو پتہ لگا کہ ڈبل لینڈ پیو شولڈر بن رہا ہے سوچئے کہاں سکس لینڈ بنانے کی بات تھی آپ ڈبل لینڈ پیو شولڈر بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کون اس ہائیوے کو ڈیزائن کروا ہے کس نے کیا ہے ڈیزائن کہ جتنے بھی کسوے اس کے آس پاس پڑھ رہے ہیں کسوے والے اب نالا کہاں سے بنائے ہیں گھر اونچا کریں کہ سڑک کو توڑیں بہت سارے قسموں کو وہ سمسیہ کے سنکٹ میں ڈال دی ہے سرکار نے جو سرکار منچوں سے یہ کہتی تھی کہ ہم کسانوں کی آئے دوگنی کر دیں گے آج تو گیارہ سال ہو گئے سرکار کسان کی آئے دوگنی ہو گئی کیا سرکار بتائیں اور ابھی میں بہت سارے معنی صدیسیوں کو جب سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایم ایس پی دے رہے ہیں اگر آپ ایم ایس پی دے رہے ہیں تو اس کی قانونی گارنٹی کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ آپ قانونی گارنٹی دیجئے اور پھر کئی بار سننے کو ملتا ہے کہ ہارٹیکلچر ٹرابز کیلئے آپ کیا کریں اس کے ایم ایس پی کی کب تحری کریں گے آپ اور پھر آئے دوگنی میں آپ کتنا دیں گے کسان کو جو پچھلے بار بجٹ میں کہا گیا تھا کہ ایڈی کلچر انفرسیکچر کے لیے ایک لاکھ کروڑ دیش کو ملے گا اگر ایک لاکھ کروڑ دیش کو ملا ہوگا ایڈی کلچر انفرسیکچر کو تو کم سے کم یو بی کا شیئر کچھ تو رہا ہوگا سواپتی مودے سرکار نے اگر ایک بھی منڈی بنائی ہو تو بتا دیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کوئی چیز صدارنے کے لیے کوئی پریبرتن کر رہے ہیں سٹوریج کے لیے کسی کو پہلے ہی بتا دے رہے ہیں بھی بات الگ ہے لیکن کسان کہا جائے گا جہاں اس کو ریٹ ملے گی اور پھر یہ اس بجٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ہم 109 ہائی ہیلڈنگ اینڈ کلائمیٹ ریزلنٹ ویریٹیز لائیں گے تو سواپتی مودے ہم اپنے معنی منتی سے کہیں گے کہ وہ گلوول وارمنگ کے لیے جو آپ کام پچھلے کتنے ورسوں سے کر رہے ہیں کیا ہوا اس گلوول وارمنگ کا پاپ ٹونٹی ون میں بھی آپ ہو آئے جی ٹونٹی میں بھی آپ نے حسوسن دیا اور کچھ نہیں کیا تو آپ کو کیا لانا پڑ رہا ہے ایک سو نو ہائی ہیلڈنگ کلائمیٹ ریزلنٹ ویریٹیز آپ مجھے بتاؤ کسان پر کب تک پہنچاؤ گی آپ اور اس کو پہنچانے کے لیے آپ کے پاس کیا انتظام ہے اور پھر دوسرے پیلگرام میں پھر بدل جاتے ہیں آپ ابھی آپ بات کریں ریزلنٹ ویریٹیز کی اور پھر آپ کہنے کہ ہم نیچرل فارمنگ کو بڑھاوا دیں گے سوہ پتی مہدے اس سرکار بتائے کہ ریزلنٹ کروپ سیڈز کب تک پہنچا دیں گے اس سے لاعب کسانوں کو کیسے ملے گا اور پھر نیچرل فارمنگ جو ابھی بھی کر رہا ہے کسان کئی جگہ پر اس کے لیے کیا الگ سے پیکج ہے آپ کے بعد بجٹ میں آپ نے تو کیبل سواپتی مہدے ایک چیز سیکھی ہے پاڑ لیجی بسکٹ سے مہنگائی و منافع اس سرکار نے دس سال میں ڈی ای پی کی بوری کو خاد کی بوری کو چھوٹا کر دیا اس سے اور زیادہ چھوٹا مت کرنا آپ اور آپ نے ڈی ای پی جب کسان ڈی ای پی لینے گیا تو سرکار نے کہا کہ بینہ نینو یوریا کے آپ نہیں ملے گا آپ کو میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ نینو یوریا سے کیا لاعب پہنچائے کسانوں کو یہ بتائیے نینو یوریا سے کیا لاعب پہنچائے سرکار بتائے ہمارے ہاں بڑے بڑے آئیو جنویے سواپتی مہد ہے انویسمنٹ میٹ کے بڑے بڑے آئیو جنویے انویسمنٹ میٹ کے اور پانچ لاکھ کروڑ کے ایمویو سائن ہو گئے پانچ لاکھ کروڑ کے میں یہ سواپتی مہد ہے بجٹ ہماری کیا مدد کر رہا ہے اتف دیس کے ادیوگ لانے کے لیے اور ایسے آئیو جنویے جس میں دیش کے پردان منتری آئے دیش کے راجپتی آئے اور دیش کے جتنے بڑے ادیوگ پتی ساب آئے تھے لیکن آج ایو پی کو کیا ملا ہوں آس پر کسانوں کے لیے ایڈی کلچر سیکٹرم بڑے بڑے اہم ہوئی ہوئے لیکن آج زمین پر کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے مجھے یاد ہے سماجبادی سرکار میں کیونکہ دیش کا سب سے زیادہ اتفادن دودھ کا اگر کہیں ہو رہا ہے تو اتف دیس میں ہو رہا ہے اور اس اتفادن کو بڑھابا دینے کے لیے اور انویشمنٹ لانے کے لیے اس سمیں کی سرکار نے فیصہ لیا کہ اگر بہار سے بھی کوئی دیری یا دیری پران لگانا چاہے گا تو اس میں سرکار سہیو کرے گی اور پردام یہ ہوا کہ گجرات کی تین امول پلانٹ لگ گئے یوپی میں تو میں نے اتفادن کیے ایک دیری سے ہوا تو دیش کے پردامتیج نے کیا لیکن اس کے بعد کوئی نیا پلانٹ آیا ہو تو بتا دیں جو امول سے پرانی سنس تھا ہے کیا اس کا سہیو کچھ کریں گے آپ لوگ کیا آپ پراغ کا سہیو کریں گے کچھ نہ کہ بل دودھ اتفادن میں اتفادنز آگے ہے بلکہ چینی میں اور گنے کی پیداوار میں بھی کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتا ہے کسانوں کو بھروسہ دلائے گیا تھا کہ ان کی بھی آئے دوگنی ہو جائے گی ان کو بھی بہت سبھدھائیں دی جائیں گے بجلی فری دی جائے گی سباپتی مہدیہ انہیں فری بجلی نہیں دی سکا یہ آسواسن تھا آپ کا اور آج اگر اتفادنز پشڑ اس لیے رہا ہے کیونکہ سب سے بھہنگی بجلی اگر کہیں کوئی پا رہا ہے تو اتفادنز پا رہا ہے اور مجھے یاد ہے کیونکہ بات یہ مجھے اس لیے کہنا چاہیے بی جے پی کے ایک بیدھائیگ جو سب سے بزرگ تھے وہ دیش کے پیدھا منتیجی کے چھت میں بجلی چوبیس گھنٹے آئے اس کے لیے وہ دھرنے پہ بیٹھ گئے تھے وہاں کے عدیقاریوں نے کہا کہ بزرگ ہیں ان کا سواس بہتر نہیں ہے ان کا دھرنا آپ اٹھوا دیجئے میں نے سواپتی مودے ان کو بلایا میں نے ان کی بات سنی انہوں نے کہا کہ پیدھائی منتیجی کے چھت میں چوبیس گھنٹے بجلی ہونی چاہیے اسی دن میں نے فیصہ لے لیا کہ پیدھائی منتیجی کے چھت میں چوبیس گھنٹے رہے گی بجلی اور منہ سے مانگ کی سواپتی مودے کہ اتفادنز دیش کے پیدھان منتری کو بنانے میں سب سے بڑا سیو کیا ہے اس کا کم سے کم بجلی کا کوٹا تو بڑھ جائے یوپی کا وہ آٹھ سال ہو گئے اتفادنز نے دیش کے پیدھان منتری کو تو دے دیا لیکن ابھی تک بجلی کا کوٹا نہیں بڑھا ہمیں امید ہے گیارہ صبح ہوتا ہے اس گیارہ میں بجٹ میں کچھ سو صبح ہیں ایسی اتفادنز کو دی جائیں گی جس سے وہاں کے لوگوں کو اللہ پہنچے مدد پہنچے جہاں کسان آدمتیا کر رہا ہے اور پچھلے دس سال میں سرکار جانتی ہوگی کہ کتنے کسانوں نے آدمتیا کی ہے لاکھوں لاکھ کسان آدمتیا کر چکے ہیں جہاں کسان تکلیف و پریشانی میں ہے وہیں سب سے زیادہ ہے اگر سنکٹ کسی چیز پہایا تو وہ نوکری پر آیا ہے روزگار پہ آیا ہے جب سرکار کا بجٹ میں پڑھتا ہوں تو جو سکیمز لائی جاری ہیں اس میں کیا یہ سکیم نوجوان کو پکی نوکری دلائے گی کیا ان سکیمز سے پانچ ہزار روپے دے کر کہ آپ نوجوان کا بھوی سے بنانا چاہتے ہیں آپ کیا دے رہے ہیں آپ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ورک فورس آپ بنا رہے ہیں ٹریننگ دے کر کے سرکار کے پیسے سے انتو گتبہ ان کو بھی ایکسپلائٹ وہی لوگ کریں گے ادھوگ پتی اخرکار جب اتنی ٹیکنکل اتنی ٹرین فورس ہوگی تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ اس کے بھوی سے کیا ہوگا اگر اتنے بڑے پیمانے پہ آپ بڑے بڑے ادھوگ پتیوں سے ٹویٹ کر آئے گیا تھا کہ اگنی بیر سے اچھی کوئی یوجنا نہیں ہے ان کو ہم نوکری دے دیں گے ہم اپنے آ رکھ لیں گے اور شاید سرکار میں بیٹھے لوگوں کو یہ بات یاد ہوگی کیونکہ سرکار خوش فکار کرتی ہے اس کیم ٹھیک نہیں ہے تب ہی وہ اپنی اپنی سرکاروں سے کہہ رہے ہیں کہ اگنی بیر والے جو لوٹ کر کے آئیں گے انہیں کوٹا دیجئے آپ نوکری دیجئے سواپتی مہودیاں سواپتی مہودیاں میں بیٹھ جاتا ہوں آپ کھڑے ہو کر کے کہہ دیئے اگنی بیر ویبستہ اچھی ہے جس نے پہلا پرمویر چکر و جیتا میجر سومنات شرما دیئے کارگل کے یوت میں سب سے زیادہ شہید ہونے والے ہمارچر پردیش کے ویر نوجوان تھے چار پرمویر چکر و جیتا ہوئے اس میں سے دو کیپٹن وکرم بطرہ اور سوبیدار سنجے کمار ہمارچر پردیش سے ہوئے اور میں کہتا ہوں جی ہاں جو لمبے سمیں سے مانگ تھی وان رینگ وان پینچن کی کسی سرکار نے پوری نہیں کی وہ نریندر مہتی جی کی سرکار نے یہاں پر پوری کی ہے اور میں ایک بات اور کہتا ہوں اکھلے شیاطو جی سننے اگنی بیر میں ہنڈر پرسنٹ ایمپلائیمنٹ کی گرنٹی ہے اور رہے گی مانے نسیدہ صاحب سباکتی مہدیہ جو میں نے بہت چھوٹا سوال پوچھا تھا میں دوسری بات کہتا ہوں اگر یہ بات یہ آپ کہہ رہے ہو تو آپ کو ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے آپ کو اتفدیس میں اور پردیسوں میں کوٹھا دینا پڑھ رہا ہے دس پرسنٹ سباکتی مہدیہ سباکتی مہدیہ سباکتی مہدیہ بیٹی بیٹی سباکتی مہدیہ جہاں تک پرم بھی رجائیہ رواہی ہے سباکتی مہدیہ سباکتی مہدیہ چیل جانتے ہیں آپ کہاں ہیں چیل جانتے ہیں آپ کہاں ہیں کبھی گئوس ملیٹی سکول میں میں خود ملیٹی سکول کا پڑھا ہوں اور آپ پرم بھی چھکر کی بات کر رہے ہو تو ہم بھی تمام نام گنا سکتے ہیں یہ سباکتی مہدیہ یہ سباکتی مہدیہ جی جی ایک منٹ سے بھی کم میں ایک منٹ سے بھی کم میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں یہ تو کبھل ملیٹی سکول کے ہیں میں آج بھی ٹیرکولر آرمی کے ایک سو چوپیس سک ریجمنٹ میں کپنن کے رانگ پہ اپنی سباہ دے رہا ہوں اکھلے جی کبھل گیاں مک بانڈی ہے سباپتی مہدیہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں شاید منٹری جی نہیں رہے اس لیے تکلی پریشانی زیادہ آئے اور ہمارا درد نہیں سمجھو گے ہم آپ کا درد چہرے سے پڑھتے ہیں آج درد میں بتاتا ہوں درد میں بتاتا ہوں سباپتی مہدیہ درد میں بتاتا ہوں آپ بجٹ پر چرچا کرلیں درد بات پہنچے کی نہیں پہنچے کی سباپتی مہدیہ اتر پردیس سے جب سے ہارے ہیں تب سے کوئی نمسکار نہیں کر رہا ہے تکلیف وہ ہے آپ کو وہ ویڈیو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی کو نمسکار نہیں کر رہا ہے کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہے اور جو اپنے آپ کو بہت طاقتور کہتے تھے بہت طاقتور کہتے تھے آپ اپنے آپ کو جس نے ہرایا اس کو نہیں یہ اٹا پا رہے ہیں اب بات سمجھ میں نہیں آئی نا جس نے ہرایا اس کو نہیں ہٹا پا رہے ہیں اور اگر سباپتی مہدیہ اگنی بیر ویبستہ سماجبادی لوگ سویکاری نہیں کر سکتے آپ بجٹ پر پوری اپنی بات رکھتے ہیں اگنی بیر سویکار نہیں کر سکتے آپ ہمیں کٹ جانا چھے سال دو سال یہ چلنے والی سرکار نہیں ہے گرنے والی سرکاریں یاد رکھنا اور دیکھئے آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو سائیکل ہمارا چناؤ چنین ہے سائیکل ہی آپ کو سرکار چلواری ہے جس دن سائیکل ہٹ گئی آپ کہاں بیٹھے ملو گئی اور دوسرے ہمارے ساتھی ہیں جو ہمیں لے کر گئے یہاں لائے تھے ہم یہاں چھوڑے ہو کمپلیٹ کریے سباپتی مہدیہ میں ایک سو دو تین باتیں کہتا ہوں یوپی کو لے کر کے میں مانگ کرتا ہوں سباپتی مہدیہ چھمبل ایکسپریس بھی بننا چاہیے کیونکہ دیش کا سب سے بڑا ایکسپریس بھی جو ایک لاکھ کروڑ کا بنا ہے وہ دلی ممبیس ہے اور یوپی کو کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں آپ گنگا کو لے کر کے سب چنتت ہیں گنگا کی صفحہ ابھی نہیں ہوئی ہے جو بجٹ گیا پتا نہیں کہاں چلا گیا کسی کو نہیں پتا جیسے پانی بہا ویسے ہی بجٹ بھی چلا گیا دوسرا کیونکہ منتری جی بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے منتری جی کہ دیش کی سب سے اچھی لائن سفاری بنی ہے ٹابا میں اور اس لائن سفاری کو بنانے میں ہم لوگوں کو بہت سمیہ لگا کیونکہ ایک لائن سفاری اینیویل سفاری اگر بننی ہو اس کو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے بہت جگہ سے پرمیشنز لینی پڑتی ہیں ہم لوگوں کو پرمیشنز نہیں ملیں اور کیونکہ وہ پروجیکٹ اچھا ہے ایسٹیٹک لائنز کی بریڈنگ شروع ہو گئی وہاں پر یہ سرکار اس لئے نہیں شروع کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ سماجوادیوں نے بنائی ہے پہلی بار دیش میں ایسٹیٹک لائنز پیدا ہو رہے ہیں نہیں نہیں وہاں پر اٹابا میں پہلی بار ہو رہے ہیں اور وہ اس لئے نہیں شروع کر رہے ہیں اور وہ شیر میں بتا دوں آپ کو شیر آیا تھا کہ کوئی اور آیا تھا وہ کہانی میں نہیں پڑھوں گا یہاں پر پھر میں بول دوں گا تو پھر کہو گے کہ کیا بول دیا میں نے اس لئے مد بلوائیے تو یہ اچھا ہے کہ کچھ تو دنیباد مانینے صدق دنیباد کچھ مد بلوائیے مجھ سے سبا پتی مہدہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لائنس سفاری اینیمل سفاری اس چھیت کی یوپی کی پرائیڈ ہے وہ کہ پہلی بار بیڈنگ سینٹر ایس ایٹک وہاں پر بن گیا ہے ڈلی کی سرکار اور یوپی کی سرکار مل کر کے اس کو شروع نہیں ہونے دے رہی ہے مجھے امید ہے کہ اس کیوں شروع کر با دیں گے آپ اور آخری میں میں کہتا ہوں چلتے چلتے آپ دو لائنیں کہتا ہوں بنیاد کو نکار کر جو امارتیں اٹھائیں گے ہم بھی دیکھتے ہیں وہ کس منجل تک جائیں گے grup شروعinvestی ہے бог jedeאین کraid Paul جیلی زمان گا نکار کردے est بyscy جیلی گا fil جیلی چیلی فم س событи س bud اے لو